سورة الرحمن اور سورة الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے بلیارسکیہ تشروع میں کہ یہ ساتھ سورتیں جو ہے ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے سورہ زاریات سورہ تور جوڑا ہے سورة النجم سورة القبر جوڑا ہے سورة الرحمن سورة الواقعہ یہ جوڑا ہے یہ جوڑا بڑا عجیب ہے قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی ان تینوں کے ذکر سے بلکل خالی ہے ذکر نہیں ہر سورت کا اپنا ایک مزاج ہے اپنے ایک خاص شان ہے اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ سورة الرحمن جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا پیرلل ویسے تو یہ ہے کہ یہ بات میں ارس کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ان میں روح نہیں ہے روح آدم میں ٹھوکی گئی تھی اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی اس روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے ان میں سورج جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ایمان لائے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آبی چکی وہ جننات تھے حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے تورات کے ماننے والے تھے اور ان کا گزر ہوا قرآن انہوں نے سنا وہ ایمان لیا اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تملیف شروع کر دی تو گویا کہ قرآن مدید میں جب یاہیو انناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہی کتاب خطاب جو ہے وہ جننات سے بھی ہے لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا باقی یہ اسی پر تیاز کرتے ہیں اور پورے قرآن کو سمجھئے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہے جننات بھی ہے لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسنیا قصیبا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ يَا مَا سَرَلْجِنِّ وَالْإِنسِ اے انسانوں اور اے جننات کی جماعت ہو جو کھل کر جو ہے سراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جننات کا ذکر اور ان کو سن سے خطاب تو صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے ان دونوں میں ترکیب عجیب ہے بزابین کے اعتبار سے جس کو کہ آپ مرر ایمج کہتے ہیں آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر ایمج ہوتے ہیں کہ یوں لاکہ منادیت ایک جیسے ہوں گے ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں پھر کوئی میک روم ہے وہ ادھر ہے پھر ادھر آخر میں پورچ ہے وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے تو گویا کہ ہے مرر ایمج تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہیں مرر ایمج کے ساتھ ہیں سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو عدار کرنا چاہیے اس کو مزمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا شروع ہو رہے یہ صورت اس سے سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کے اس کا حق ادعہ نہیں کرتے ان کا انجام پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا دو درجے ہیں اہل جنت کے لیکن وہاں کیا ہے پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب دنوں کا اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا اس اعتبار سے اس میں مزامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے اور ایک عمر لینت امیج کی ترتیب سے یہ اکسی ترتیب ان کے مزامین میں ہے صورت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کر لیجئے یہ ترجیعی جو آیت ہے اس میں اکتیس ملتبہ آئی ہے آیت کل آیات اٹھتر ہیں جن میں سے اکتیس جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانُ اس کی تقرار ہے یہ اس نوع قرآن مجید میں یا تو سورہ شورہ میں آ چکا ہے آٹھ بار وہ الفاظ آئے تھے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَه وَمَا كَانَا اَبْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آٹھ مرتبہ جائے یہ القبر میں ہم چار دفعہ پڑھ چکے ہیں فَكَيْفَ كَانَا عَذَابِ وَلُدُرُ وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ اور یہاں سورة الرحمن میں اکتیس بار آئے گا فَبِأَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک توفانی کیفیت سے اللہ کی رحمت تھا سے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزمان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہای قضبنات حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا ہے غزمان آصفہ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے آنا جوہا پیاس سے مر رہا ہے آنا آتشان تو رحمان کے ودن پر بہت موباد ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ توفانی شان توفان وہ بھی اس میں ہے الرحمان وہ حسنی کے جس کی رحمت تھاکے مارتے سمندر کے معنی دے اللہ والقرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر اتم ہے اس کی رحمت کی سم سے بڑی شان اس کا منظر اتم جو ہے وہ قرآن ہے دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے ایک واقعہ میں فرمایا کہ کچھ جنت میں صرف اپنے عمال کے منیات پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا بھائی بات ہے میان بیوی کے درمیان ایک بہت تک رفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی اللہ یتغمدنی ربی ورحمتہی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوٹی کا نام اللہ کے ناموں میں سے ہے اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا ہم قرآن ہے ایک علم وہ ہے جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم ہے رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچ آئی ہوں سب سے بڑا آئی ہوں خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کرییشن کا کرائیمکس انسان ہے تخلیق کی میراکھ انسان ہے خلق تحبِ یدیہ اب نے دو لوگ ہاتھ سے بنایا ہے جس میں عالمِ عمر اور عالمِ خلق جبع ہو گئے اس سے آگے علمہ البیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوانِ ناطق نطق قوتِ بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے تاہیت بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھمپینسیز میں بھی ہے اور بھی ہیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوگر انیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویجن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفرمیشن جا رہی ہے وہ پر ڈیسائیفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریہ ہے وہ ہے سپیچ سنٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے تو سپیچ سنٹر اس میں دونے چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علمہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دیں انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دیں کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض اہوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بعض اہوانات وہ ہیں کہ دنے روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر ادھیری میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو ادھیری میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنہ کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یہ آپ تے گھوڑ سوال نے کچھ نہیں دیکھا کلا سنا ہے اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ الہدہ الہدہ گنا جائے گا تو صلاحیت واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہے سونگنے کی صلاحیت کترے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کا چیزوں کو ادادہ کرتے ہیں یہ کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس نیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمان آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمان مرتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا جملے تین ہوئے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا تحضیمت و تناسل کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی رہی ہیں چوٹی تلاش کرو چوٹی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھے اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں منتی کہ اسے مکھییں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی دلائیت کو وہ قلعہ استعمال کرتے ہو جو اچھا ارگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی جاتی ہے نیمگاغ کوئی ریڈر ہے بڑی اسی تقدیر کر سکتا ہے وہ بردنے باردنے پر جو ہے مجوئے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گردنے کٹوا دے گی ریڈر بن جائے گی تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں گردیاں اپنی بناو اس کے دریئے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ کافیہ مل رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق النسان علمہ البیان ان عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سپر لیٹن کے سنس میں آ رہا ہے تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھیں اور سکھائیں اب سورہ قبر کے فورم بعد یہ وَلَقَرْ يَسَّرْنُ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقبر بحسبان یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہیں اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتے بن رہی ہیں سخفت ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وَلْنَجْمُ وَلْشَجَرْ وَلْيَسْجُدَانَ نجم جو ہے ستارے سورج اور چاند کے منات بس سے تو اس کے لئے ستارے کی مفہوم ہے کہ نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں وَلْنَجْمُ وَلْشَجَرْ وَلْشَجَرْ وَلْيَسْجُدَانَ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھت رازون جہاں اس سے مراد وہ ترازون نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کاؤسمنک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجراب سماویاں ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سقل ہے ان کی مختلف یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کنرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بیلنس جب ذرا سا گربن ہوگا اور یہ کنرے آپس میں ٹکلا جائیں گے فاصلے ہی کہہی تو ہوتا ہے کلورسلی پروپورشنلٹو دی ڈسٹنس لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کنرے دوسرے بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ کوسمک بیلنس ہے دیکھو اس میزان میں اس تماظن میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بدزیارتی کرو اور قائم رکھو وزن کو نشق کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے ادھر کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتغو نہ تخسر نہ کمی نہ زیادتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تم بھی خرابی کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تم بھی خرابی الفاظ کی مناسبت سے بات لوگوں نے سمجھا ہے کہ ترازو ہی مراد ہے تو سیکھیں اس میں کوئی حرق نہیں ہے اگر مراد نہیں جائے لیکن ترکیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے اب اس کے حوالے سے یہ گناہ کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے تدریجا نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لئے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لئے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فیہا فاقیحت ان اس میں میرے ہیں والنخل اور کھجورے ہیں ذات الاکمام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں والحب و ذرعص اور اناج ہے جس کے ساتھ بچھ بھی ہوتا ہے والرحان اس کے دو ترجمہ ہیں ایک تو یہ کے اور خوشبو دار پھول بھی ہیں یا یہ کے اور دوسری غزائیں بھی ہیں فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکرہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے تو قذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ قَلْفَخَّارُ ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خوشت مٹی سے وہ گارہ سنا ہوا گورہ سلسالٍ مِنْ حَمَئِ مَسْنُونَ اور جب وہ اتنا سوک گیا کہ کھنک نے لگا کَلْفَخَّارُ جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وَخَلَقَ الْجَامَ مِنْ مَالِجِمْ مِنْ نَارِ اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجم میں ناری سموم لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ایٹ تیمپلیچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے وہ ہے مَارْجِمْ مِنْ نَارِ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا رب المشارق والمغارب کہیں مشرق و مغرب ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب واحد کی حصے سے بھی درست دوست ہیں اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوم کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر لقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے تلو ہو رہا ہے کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے تو مشارق والمغارب یہ کہ یہاں پر تثریح کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا فَبِعَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان جو آپس ملے ہوئے بھی ہیں بَعِنَهُمَا بَرْضَكُن لَا اَمْغْرِيَان لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھشتے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حج کے اندر رہتے ہیں یہ ہیں گرم روئے چلتی ہیں تھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریائے چل رہے ہیں دریائے سندھ کا پانی علیدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے پانی کا علیدہ نظر آ رہا ہے اور انہیں اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر یہ علیدہ نظر چل کے نظر آتے ہیں اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موٹی بھی اور موگے بھی اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوار منشاعت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے زمانے میں بھی تو اگر سے بازبانی ہوتے تھے جب بازبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہیں بازبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھیں تو واقعے تھے وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں اب یہ جو جہاں آئی ہیں اب تک آیات اللہ کی سنائی اللہ کی قدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیا ذکر قرآن اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شیر علامہ اقبال کا اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پڑے داری بیعا با من تو آ موظم طریقے شاہ بازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑی آئے بیعا آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی کرتیب ہوگی آخیر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کی یہی جو عالی ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں میں تذکرہ یا اور آئے وہاں بعد میں ہوگا ہے فرمایا کل من علیہ فان جو بھی ہیں اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہیں باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا موں تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابعات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹنشنل ہی سب فانی ہے اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوتا ہے کل من علیہا فان اللہ باقی من کل فانی اللہ ہی باقی ہے باقی تمام فانی ہے وَيَبْقَعَوَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ فَبِعَيْهَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یَسْعَلُهُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ مَاللَّرْضِ جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مانگ رہی ہے وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا حصم جو آ رہا ہے اسی کھاکا کرنا ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيلُ وَالْتُمُ الْفُقَرَاءُ تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا فَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْن مِنِ الْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ تو تمہاری کیفیت ہے اسی سے مانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَان وہ ہر دن ایک ایک سنگل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یہاں میرے رب جی کی اشارہ ہے اسی بات کی طرف یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الْلَرْمِ ثُمَّ يَعْوَجُ الْإِلَيْهِ فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَصَلَةِ مِمْمَا تَعُدُّونَ تدبیرِ امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ قوالت ہے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ حکام کی تنفیص ہوتی ہے پھر اس کی ریپورٹ ہے اس کو واقع داتی ہے تو کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان وہ کوئی ایک یوں سمجھ یہ کہ کوئی اسٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی بصروفیات کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان اِن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَان اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تُقَزِّبَان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی محلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے عجلِ مسمعہ ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لِكُلِّ اُمَّتِ اَجَل ہر امت کے لیے بھی ایک عجل ہے ہر ایک فرق کی عجل ہے وہ سب ہے لیکن انقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بولا دیں گے تم سے حساب کتاب لے گے تم سے پوچھ بچ ہوگی فَبِعَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَزِّبَان تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سننائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یا معاشر الجن والانس انستطاعت من تنفذوا من اقتار السماوات واللرد فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِغَان فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَزِّبَان صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيم کیونکہ اس سے پہلے آیت آتھ چکی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَان دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بخلوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہیں اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تیتیس میں براہ راسل سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس ان استطاعتون اگر تمہارے ادھر استطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنفضو من اقتار السماوات والارض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے قداروں سے تنفضو تو نکل جاؤ لا تنفضونا الا بسلطان نہیں نکل سکوگے مگر اللہ تعالیٰ کی سر کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کا مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کوسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج تو کہا میں پہلے بھی بیان کیا ہے جننات کے لئے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ تک کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لئے مشینیں اجاز کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کے رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے صاحب نے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل قائلات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کنالوں سے نکل بھالنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پہا تھا سورہ نسا میں اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شک ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائیں یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کس کناروں سے نکل بھالنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود اتا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند جس اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے میرا گمان یہ ہے واللہ عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبَّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں اور کن کی سنناریوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کروگے يُرْسَنُ عَلَيْكُمَا شَوَاغٌ مِّن نَارٍ تم پر پھیکے جائیں گے چھولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَنُحَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہوا وہ آگ جس میں دھوَا مِلَا ہوا فَلَا تَنْتَسِرَانَ فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَإِذَنُ شَقَّتِ السَّمَاءَ جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدِّحَانَ تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو ساپ کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تل چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَيَوْمَ اِذِنُ لَا يُسْعَلُ عَنْظَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانَ تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالی پوچھیں گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِلْنِسَانُ وَعَلَىٰ نَفْسَهِ بَصِیرَة چنانچہ کئی جگہ قرآنِ بجیر میں نفشہ کھیچا گیا ہے میدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے خائد سکولز کی اندر ہر سال جب دیکلیئر کرتے ہیں سارا نہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالبین سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْخَلُ عَنْزَمْ بِهِ اِنسُنْ غَلَاجَانُ اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوں گا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سسکتانے پکڑ کر ٹوس کرے گا اسے فَبِيَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ هَا دَحِي جَهْنَّمُ اللَّقِي يُقَذِبُ بِحَلْ مُجْرِبُونَ جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے هَا دَحِي جَهْنَّمُ اللَّقِي يُقَذِبُ بِحَلْ مُجْرِبُونَ جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے جَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَا حَمِينٍ آن اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا حَمِينٍ آن کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان فَبِيَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ اب یہ تو اہلِ جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہلِ جہنم کا بیان آئے گا ترکیب اکسی وَلِمَنْ خَعَفَ بَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھرے ہونے سے درتا رہا لرزا اوترسا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی ہیں اس کے لیے جو توضیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے انشرا ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیدہ جنت ہے انسانوں کے لیے علیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مزاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے کہ جنوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جننات کے لیے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ہیں ان کے تقاضے مختلف ہوں گے تو لیمان خواہ پر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لئے جنتیں فرہب کر دیں اللہ نے وہی تشدیہ کا سیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے ہیں کم تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برطن درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں میں ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان زَوَاتَا اَفْنَان اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان ان دونوں میں چشمیں ہیں اب عَيْنَان ایک ایک جنت میں ایک چشمہ ہے جو بہرہا ہے فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھکنا ہوگی فِيهِمَا مِن کُلِّ فَاقِحَتِن زَوْجَان اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہوں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَتَائِنُهَا مِن سَبْرَقِن وَجَنَلْ جَنَّتَهِنِ دَان اور وہ وہاں تقیہ لگائے ہوں گے سہارہ لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشم کے اسطر ہوں گے گاڑے ریشم کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شہکہ ہوگا وَجَنَلْ جَنَّتَهِنِ دَان اور دونوں جو باب ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لیں فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ وَطَرْفِ ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص دیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی ہیں لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِنْ سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ضائر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوگی اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لئے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کیلئے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کے بیویاں دی جائیں گی وہ کوئی کسی انسان میں قلعہ نہیں چھوا ہوگا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتَ وَالْمَرْجَان وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لار اور مونگیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان ہَرْ جَذَاؤُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی احکام کی پابندی میں جو جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَبِندُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اُلائک الْمقربون اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہیں جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ اُلائک الْمُقربون وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں بلند تر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِلَ الْمُحَاجِرُونَ وَلَنْسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ اے صاحب تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نظرے پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہے سابقین وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانُ وَرُنْ دُونِهِ قُپَرِ اُورْ دو جنتیں ہوں گی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَانُ یہ بھی دو ہوگی ایک جننات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مُدْحَامْ مَتَانُ بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کاہی جسے ہمارے آنکھ آ جاتا ہے گہرا سب سیاہی ماہر سب اتنی گہرا سب ہو کہ سیاہی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خاص پس مندر ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَذِّبَانُ یہ یوں سمجھئے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بیٹھ جاتی تھی وادیاں تو بلتی ہوئی پہاڑی کیونکہ ان چشمیں حجاز سے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی بائی گہرہ اور اسی کے اندر پھر جو شہاؤں ہیں تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عدمی ذوق ہے وہ عدمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فیہما فاقحت و نخل و رمان اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجورے ہیں انار ہیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ خِسَان اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت کو بصورت فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَان حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِيْلْخِيَام اب یہاں حُور کا لفظ آیا ہے پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيْهِنَّ قَاسِرَاتُ تَرْفِ لَمْ يَتْمِ سُنَّا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لیکن لفظِ حُور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ باقیہ میں بھی ایک کے ساتھ حُور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِيْلْخِيَام اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ حُور وہ حُور ہے کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی دائے بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں رکی رہنے والی ہیں وَقَرْنَ خِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْغَلْنَا تَبَرُجَلْ جَاہِلِيَةِ الْقُولَى وہ شامِ محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چلا دے خانہ بنتی ہور مقصورات فی الخیام فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان لَمْ يَتْمِ سُنَّا اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزیق جننات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی رہوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ رَفْرَفِنْ خُنْرٍ وَعَبْتَنِنْ حِسَان وہ تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بھی چھونوں پر فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَام بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دو دخ باقی اللہ کی جو اس کی ایکٹیوٹی ہے آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسیہ تذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت جس پر آپ کو بڑی دمائی نظر آئے گی اس میں وہ مدامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقِرِ حَكِيمِ